اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور محمد کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پندرہ مَثَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ بُعِدَ الْمُتَّقُونَ جنت کی مثال جس کا وعدہ درنے والوں سے کیا گیا ہے فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا إِنْ غَيْرِ آسٍ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں ایسے پانی کی جس میں تغیر نہ ہوگا وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزا نہیں بدلا ہوگا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ اللَّذَّتِ لِلشَّارِبِينَ اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّا اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے فل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْمَا أَنْحَمِيمًا وَسُقُوْمَا أَنْحَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ کیا؟ یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا پس وہ ان کی آتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس کے مستقل تفصیل ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر ریاض تفسیر میں آئے گی دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہائے تلخ بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے علاوہ عظی اسے پی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے اول فول بکتہ ہے اور اپنے جسم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ذائقے میں عالی اور نہایت خوشبہ دار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا بلکہ ایسی لذت اور فرد محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ سرے صافات آیت نمبر سیتالیس میں نہ اس سے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی مزید تفصیل سرے واقعہ میں دیکھ لینا دوسرے شہد شہد میں بلعموم جن چیزوں کے عامزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوگا بلکل صاف شفاب ہوگا کیونکہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی اس لئے حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لئے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلی درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہم سب کو اور ہماری پیشلی نسلیں جو ایمان کے حالت میں دنیا سے گئی ہیں ہم سب کو اور ان سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین